السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا ومرحبا بکم اخواتی الاحبہ کھانے میں جیسے روٹی بھی ہوتی ہے سالن ہوتا ہے بریانی ہوتی ہے زردہ ہوتا ہے سلاد ہوتا ہے چٹنی ہوتی ہے پھل ہوتے ہیں تو دسترخان سجتا ہے اسی طریقے سے علیم کے دسترخان پر بھی مختلف چیزیں ہونا چاہیے اور بعض لوگ سب کھاتے ہیں جن کا زوق ہوتا ہے کسی کا زوق ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس کو پسند نہیں ہوتی ہے وہ چیز نہیں کھاتا ہے یہ تو زوق زوق کی بات ہے بہرحال یہ زندگی کے تجربات حضرت امام مصطفیٰ سباعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب ہاکذا علمتنی الحیاتوں میں بیان فرمائے ہے اس میں بڑی قیمتی باتیں ہیں تو یہ اسی کا چپٹر پڑھ رہے ہیں ہم لکا من حیاتی کا خم سن تمہاری زندگی میں سے تمہیں پانچ چیزیں حاصل کرنا چاہیے ان کی فکر کرنا چاہیے باقی چیزوں میں اپنے وقت ضائع نہ کرو لکا من حیاتی کا تمہیں کون کون سی چیزیں حاصل کرنا چاہیے کن پر توجہ صرف کرنا چاہیے تمہاری زندگی میں سے تمہارے لینے اللہ کی اطاعت نافع ہے طلب المعرفہ علم حاصل کرنا تحصیل علم طلب علم بذل الخیر کسی کے ساتھ احسان کرنا کسی کو کچھ نفا مہچانا خیر دینا فیاض دل ہونا چاہیے انسان کا بر الاقرباء والاسدقاء بر الاقرباء والاسدقاء والدین بھائی بن رشتدار عزہ و اقرباء کے ساتھ حسن سلوک کرنا و دفع الادا عن جسم کا اپنے جسم کی پریشانیوں کو دفع کرنے بیماری اس کا علاج کرو روحانی طور پر اور زیادہ توجہ کی ضرورت ہے علاج کرنے کی وما عدد ذالکہ ان کے علاوات جو چیزیں ہیں فہوا علیکہ وہ تمہارے لیے مفید نہیں ہوں گی بلکہ نقصاندے ہوں گی اللہ کی اطاعت میں روحانی ترقی بھی آ جائے گی انشاءاللہ اخطاء الاسدقاء دوستوں کی غلطیاں لا تحجر اخاک لأخطائی اپنے دوست کو خیر بات نہ کہو چھوڑو نہیں اسے قطع تعلق ہی نہ کرو غلطیوں کی وجہ سے اگرچہ غلطیاں متعدد ہوں ایک نہیں کئی ہوں بار بار پیش آئیں پھر بھی نہ چھوڑو دوستی باقی رکھو ابقے على صداقت اخی کا ومودتی ہی فقد تأتی کا ساعت لا تجدو فیہا غیرہو ہو سکتا ہے کہ ایسا وقت آ جائے جب تمہیں اس کی ضرورت پڑی کوئی دوسرا نہ ملے اور خود غرض نہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے وفا کا بھی تو تقاضہ ہے کہ اپنے دوستوں سے آدمی نباہ کر کے رہے استعین بی مالی کا کیا فرماتے ہیں اب جو شخص اپنے مال سے مدد لے اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے سلسلے میں تو یہ اقل مند ہیں کہ اپنی عزت کا تحفظ کریں مال خرچ کریں اس کے لئے اور جو مال سے مدد لے دوست اور احبا کو بڑھانے میں کہ مال خرچ کر کے اپنے قریبی لوگوں کو زیادہ کریں لوگ تو مال کی طرف آتے ہی ہیں یمیر الناس الیل المال تو دے اور دوست بڑھائے اپنے یہ حکیم ہے جو مال سے مدد لے اللہ کی اطاعت کرنے کے لئے یہ محسن اچھا کام کرنے والا سب سے اچھا کام کرنے والا ہے اللہ تعالی نے فرما اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے ان لوگوں کے جو اچھا کام کرتے ہیں یہاں آیت میں عام ہے جو انہوں نے تشریح کی اس کے پابند نہیں ہم احسن ہم نے اچھا کام کرنا لیکن انہوں نے اپنا ایک جذبہ بتایا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں مال کو صرف کرنا یہ بھی ایک احسان کی قسم ہے لیکن جو مال سے مدد لے اللہ کو ناراض کرنے کے لئے اپنی صحت برباد کرنے کے لئے وہ تو احمق ہے ومن استعان بالمال فی معصیت اللہ و فی ارضاء شہواته و فی اشباع اہوائه فہو احمق ارعن میں نے اضافہ کر دیا تعلیق کر دی ان کے اوپر لماذا نقرح الحق ہم حق کو کیوں نہ پسند کرتے ہیں نحنو کل اطفال ہم بچوں کی طرح سے ہیں نقرح الحق لئننا نتذوق مرارت دوائی حق کو ہم نہ پسند کرتے ہیں کیونکہ اس کی دوائی کی کڑواہت ہمیں زبان میں محسوس ہوتی ہے بچہ جسے کڑوی دوائی نہیں پیتا ہے تو الحق و مرن کبھی حق کڑوا بھی ہوتا ہے تو ہم کو بھی کبھی تلخ لگتا ہے لیکن عقل مند ہوتا ہے تو پی لیتا ہے یعنی حق کو قبول کر لیتا ہے ہم نہیں سوچتے ہیں کہ اس سے شفا میں کتنی مٹھاس ملے گی پھر ہم باطل کو پسند کیوں کرتے ہیں کیونکہ اس کے ٹیشٹ سے ہمیں لذت ملتی ہے خواہشات پوری ہوتی ہیں کرو خواہشات پوری وہ باطل ہیں لیکن لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اس کے بعد اس کا زہر چڑھ جائے گا ہمیں حلا کو برباد کر دے کیا بات کہی ہے کیا بات کہی نحن کل اطفال ہم بچے ہیں بچوں کی طریقے سے حق کو ناپسند کرتے ہیں اور گریز کرتے ہیں کیونکہ اس کی کڑواہٹ ہمیں محسوس ہوتی ہے لیکن ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس سے شفا ملے گی تو کتنی مفید اور شیری اور ذائق دار ہوگی باطل سے ہمیں الفت ہوتی ہے کیونکہ اس کا طعم اس کی حلاوت فوری طور پر ہمیں محسوس ہوتی ہے لیکن اس کے زہر کی طرف توجہ نہیں جاتی اگر خواہش نہیں ہوتی زمین کے سب لوگ سدھر جاتے ولو صلاح جمیع لمستحق الموت اور اگر سب سدھر جاتے تو موت کے مستحق نہیں ہوتے اور اگر سب زندہ رہتے تو زمین ان کے لئے کافی نہیں ہوتی یہ ان کا عجیب و غریب جذبہ ہے تجربہ ہے جو دل میں آئی بات انہوں نے قلم بند کر دی ہے اور امانت دے دی ہے لوگوں کو بس والحمدللہ رب العالمين صل اللہ وسلم على النبی وعلا آلی وصحبی اجماعین